قیمتی لمحے اس زمانے میں بہت سارے فرقے ہیں ہم کس فرقے کو صحیح مانیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ روایت ابو داود ترمزی اور ابن ماجہ وغیرہ میں وجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت اليہود علی اہدہ و سبعین فرقہ یہود اکیہتر فرقوں میں بڑھ گئے اور افترقت نصارہ علی اثنتین و سبعین فرقہ اور نصارہ یعنی عیسائی بہتر فرقوں میں بڑھ گئے و ستفترق هذه الامہ علی سلاسین و سبعین فرقہ اور یہ امت تریہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوہ فی النار یہ سارے کے سارے فرقے جہنمی ہیں یا جہنم میں ہوں گے الا واحدہ سوائے ایک فرقے کے تو صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ یہ فرقہ کون ہے تو آپ نے فرمایا الجماعہ وہ فرقہ الجماعہ ہے یعنی صحابہ کی جماعات یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جماعات تھی وہ جماعات اور دوسری روایت میں ہے وما انا علیہ واسحابی یعنی وہ جماعات جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں تو یہاں پر رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا وما انا علیہ جس پر میں قائم ہوں یعنی وہ لازمی بات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر قائم ہے وحی پر وحی من جانب اللہ ہے وحی رسول اللہ علیہ وسلم کی مرضی نہیں ہے وما ینتقو انیل ہوا آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں انہواللہ وحی یوحا تو آپ پر جو بات آتی ہے وہ وحی کے ذریعے ہیں تو ناجی فرقہ وہ ہے جو وحی کو بنیاد بنائے اور وحی کتاب اللہ اور سنت رسول ہے کتاب اللہ اور سنت رسول ہے یہ ایک سوال امت کے تمام علماء سے پوچھا گیا عبداللہ ابن باس رحمہ اللہ سے پوچھا گیا صالح المنجز سے پوچھا گیا اور بہت سارے سشتالح الحسیمین سے پوچھا گیا مختلف علماء سے پوچھا گیا تو سب نے یہی جواب دیا کتاب و سنت کون ہے کتاب تو واضح ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تواتور کے ساتھ ثابت ہوئی ہے کیونکہ یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ اس چیز کو نہیں مانتے شیعہ کے پاس قرآن کی سترہ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں دس ہزار آیتیں کہتے ہیں کہ ابو پکر عمر نے حدف کر دی ہیں تو اس لئے واضح طور پر یہ کہ وہ کتاب جو بین الدفتین ہے جو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور حدیث وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو نہ کہ موضوع حدیث ہے حدیث کہیں گے تو اس میں موضوع بھی آئے گی تو اس لئے وہ طریقہ جو قرآن اور حدیث میں ہیں اور صرف اس پر اکتفا نہیں ہے اس کے ساتھ کہ اس پر صلف کا کیا عمل رہا ہے صلف سے مراد صحابہ ہے اور صحابہ ہی ہم تک دین پہنچانے کا ذریعہ ہے اگر ان کو اگر ہم راستے سے ہٹائیں گے اور بلیں گے صرف کتاب میں سنت کافی ہے تو ایسا سمجھنا ایسا بولنا غلط ہے جب تک کہ ہم صلف کو اس میں ان کی فہم کو اور ان کی طریقے کو ہم ثابت نہیں کریں گے اگر جو فرقوں کے نام ہیں مرجیہ ہے قدریہ ہے مختلف قسم کے آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں قادریہ ہے چشتیہ ہے یہ نام کیوں یہ نام کس بنیاد پر ہے جبکہ ہمارا نام سماکم المسلمین رکھا گیا جبکہ ہم کو امہ واحدہ کہا گیا ہم معتزلہ اشائرہ مرجیہ قادریہ یا مختلف قسم کے قائد کے ساتھ اپنے نام کی نسبت دے رہے ہیں تو ہم خود اس امت سے اپنا تعرف الگ کروا رہے ہیں اس امت سے اپنا تعرف الگ کروا رہے ہیں تو جہاں جو بات کہی گئی ہے وَمَا عَنَا عَلَهِ وَا صحابِ تو ہم اس میں شامل نہیں ہو رہے ہیں اچھا بعض فرقے وہ ہیں جو اپنا نام اہل سنہ والجماع رکھتے ہیں لیکن عمل اہل سنہ والجماع کا نہیں ہے نام اہل سنہ والجماع رکھنے سے کام پورا نہیں ہوگا جب تک کہ ہم سلف کے عمل کو اور سلف کے طریقے کو اپنی زندگی میں جاری و ساری نہیں کریں گے امَا عَلَهِ وَا صحابِ دنیا کا صحیح فرقہ وہی ہے جو کتاب و سنت پر عمل کر رہا ہے اب جائزہ لے کر دیکھیں ہر فرقہ اپنے ساتھ ایک نام لگاتا ہے ایک مسلک کا نام لگاتا ہے یا کسی اپنے لیڈر کا نام لگاتا ہے یا اپنے امام کا نام لگاتا ہے یا اپنے خاندان کا نام لگاتا ہے تو اسلام میں یہ مطلوب نہیں ہے اسلام میں یہ مطلوب نہیں ہے حضرت ابو بکر اپنے قبیلے سے مشہور نہیں ہوئے حضرت عمر اپنے قبیلے کے لحاظت تعرف میں نہیں ہے ابو لہب ایک بڑے قبیلے کا ہوتے ہوئے بھی اس کی حیثیت کل ادم ہو گئی ابو جہل ایک بڑے قبیلے سے ہوتے ہوئے بھی اس کی حیثیت کل ادم ہو گئی تو اسلام کے اندر قبیلہ یا شخصیت معنی نہیں رکھتی جو چیز معنی رکھتی ہے وہ رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ اس چیز سے چیز ٹکرا رہی ہے تو آپ اس کو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ فرقہ داللہ ہے یہ فرقہ گمراہ ہے یہ فرقہ حق سے دور ہے باطل کے قریب ہے جہاں سنت سے ٹکرا رہے ہیں جہاں قرآن کی آیت سے ٹکرا رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ کھلے طور پر کہیں کہ ہمارے امام نے یہ کہا ہے ہمارا قبیلہ یہ کہتا ہے ہمارے لیڈر یہ کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ اسے لوگ سوال کیا کرتے تھے مالک سے کہتے تھے کہ ایک شخص نے کہا میں قبر رسول سے احرام ماننا چاہتا ہوں امام مالک نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحلیفہ سے احرام مانتا ہے تم اپنی سمجھتے ہوئے جگہ مبارک ہے تو یہ گمراہ ہی ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے وہاں سے احرام مانتا ہے تم یہاں پر کس طریق سے تو تمہارا یہ تصور کی یہ جگہ مبارک ہے یہ پاک ہے یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن عمل غلط ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں دیکھا کوفہ میں لوگ دانوں پر تذبیح پڑ رہے ہیں تو ایک شخص نے آ کر اطلع دی تو آپ نے ان کو منع کیا کہا کہ کام تو ایسا لگ رہا ہے کہ نیک ہے لیکن طریقہ غلط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں اپنایا تو یہ صحیح دین نہیں ہے وہ معنی علیہ وآسہ بھی نہیں ہے کیونکہ صحابہ نے ایسی چیز کی نکیر کی ایسی چیز کو ٹھکرایا ہے ایسی چیز کو منع کیا ہے تو دین وہ ہے جہاں پر آپ کو کوئی بھی بات آ رہی ہے تو آپ تحقیق کریں رجوع کریں یہ ہمارے رول مارڈل ہیں کوئی اور رول مارڈل نہیں ہو سکتے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی